السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریڈ می نائن ٹی موڈل ہے اس کا اگر ہم بیک وڈ موڈل دیکھتے ہیں تو بیک وڈ موڈل بنتا ہے ایم ٹونٹی ٹین جے ون نائن ایس جی موڈل بنتا ہے اس کا تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس فون کو آپ نے کیسے اوپن کرنا ہے ڈیسمبل کیسے کرنا ہے اور اس فون کا آپ نے کمپلیٹ بیک کیسے ریموڈ کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی وڈیو کا نوٹفکیشن مصول ہو سکے تو دوستو اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ ہم ایک منٹس باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کمنٹس باکس میں بھی آپ کی مکمل رہنمائی کر سکیں تو دوستو چلتے ہم اپنے ٹوپی کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے اوپن کر رہا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے اس کا یہ سمٹری ہے اس کو آپ نے ریموڈ کر دینا ہے سمٹری کو ریموڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کی یہ بیک لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے ریموڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اگر آپ کے پاس بلیڈ ہے اوپنر ہے تو اس کی مدد سے آپ نے اس کے ایک کارنر کو یہاں سے اس طرقے سے پھٹ کر لینا ہے بلیڈ کو اور یہاں آپ کے اس طرقے سے آپ نے اس کی بیک کو جو ہے وہ ریموڈ کر لینا ہے آپ نے اس طرقے سے جو ہے اس کی بیک کو ریموڈ کرنا ہے تو میں زیادہ تر کام ہینڈ کے ساتھ کرتا ہوں اگر آپ کے پاس اوپنر ہے کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے آپ اس کے ساتھ اس کو ریموڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس کی یہ فنگر پرنٹ سینسر کی کی لگی ہوئی ہے یہ آپ کی ڈیمیج نہ ہو تو آپ نے اس کو بڑے آرام کے ساتھ یہاں پر ریموڈ کرنا ہے تو اس کو ریموڈ کرنے کے بعد یہاں پر اس کے یہ اسکرو لگے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ریموڈ کر لینا ہے تو میں یہاں پر وڈیو کو پاس کرتا ہوں اس کے اسکرو یہاں سے ریموڈ کر کے دوبارہ وڈیو کو پلے کرتا ہوں تو یہاں پر دوستو اس کے اسکرو ہم نے ریموڈ کر لیے ہیں اب ہم یہاں پر اس کی یہ بیک کور ہے اس کو ہم ریموڈ کر لیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر ہمارا یہ فنگر پرنٹ کا سینسر کا جو جیک لگا ہوا ہے اس کو ہم ریموڈ کر دیں گے تو یہ ہمارا فنگر پرنٹ سینسر ریموڈ ہو گیا ہے اب آپ نے یہاں پر اس کی بیٹری کا جیک ہے اس کو آپ نے ریموڈ کر لینا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر اس کا یہ چارجنگ اور ڈسپلی سکرین کا جو یہاں پر سٹپ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے ریموڈ کر دینا ہے تو اس کو ریموڈ کرنے کے بعد یہاں پر اس کا بوڑ ہے بوڑ کو ریموڈ کرنے سے پہلے یہاں پر اس کی یہ انٹینہ وائر ہے اس کو آپ نے ریموڈ کر دینا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر اس کا یہ بورڈ ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے یہاں سے ریموو کر لینا ہے تو یہاں پر آپ نے ایک خیال کرنا ہے اس کے یہ کیمرہ لگے ہوئے ہیں یہ آپ کے ڈیمج نہ ہوں تو یہ آپ کا بورڈ جو ہے کمپلیٹ ریموو ہو گیا ہے اسی طرح آپ یہاں پر سپیکر وغیرہ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اگر آپ بیٹری کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے پیپر سے پکڑ کر اس کی بیٹری کو آپ نے ریموو کر لینا ہے پیپر کے ساتھ تو یہاں پر اس کے اسکروں لگے ہوئے ہیں اس کی آپ اگر چارجنگ بیس چارجنگ پورٹ کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کے اسکروں لگے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ریموو کر لینا ہے ریموو کرنے کے بعد اس کے بورڈ کو آپ نے نکال لینا ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ریڈ می نائنٹی کو آپ نے کیسے اوپن کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک میں اللہ حافظ